بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر عیب سے پاک ہے اس کی تخلیق کا عالی نمونہ حضرت انسان جس کے خلیفت اللہ فی الارض کا تاج ہے خلافت خداوندی کا اہم تقاضہ ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کا فطری اور آسان راستہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا اور اس راستے پر چلنے والوں کی داستان عظیمت آج بھی اصل ایمان کو گرماتی ہے اور وہ نفوس قلسیہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں نفس و شیطان کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و فرما برداری میں داستان عشق و وفا رکم کی ان کے تابناک حالات بھی ہمیں یہی سبق دیتے ہیں یہی بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کامیابی کہیں نہیں اللہ کی فرما برداری ہی میں دل کا سکون اور راحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نراز کر کے کوئی بھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا تو ویورز آج کل کے مادی دور نے ہر انسان کو چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور وہ دنیاوی امور جس قدر جست و چلاک ہے دینی اعتبار سے اسی قدر غافل ہے اور ہر وقت اسی غفلت و عسیہ میں سرگردان ہے اور یہ تمنہ بھی رکھتا ہے کہ زندگی میں مجھے دلی سکون حاصل ہو اور دنیا بھر کی خوشیاں بھی حاصل ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا کون ہے ایسا جو سکون کے ساتھ رہ سکے یا سکون سے زندگی گزار سکے انسان کو اگر نسیان سے مشتق مانا جائے تو غلطی اس کی سرشت میں شامل ہے غلطی ہو جانا انسانی خلاصہ ہے لیکن غلطیوں پر مصر رہنا غلطیوں پر جمع رہنا اپنی اصلاح نہ کرنا انسان کے شایان شان نہیں اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے وہ رحمت اللہ العالمین بھی ہے وہ ایسا پروردگار ہے ایسا رب ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کی نافرمانیوں سمیت گناہوں میں گناہوں کے دلدل میں فسے ہوئے انسان کو اپنی رحمت میں اس طرح لے لیتا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور وہ کسی بھی انسان کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا کیونکہ وہ رب جللہ شانوہو انسان کے ساتھ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ویورز شرط اس کی یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ تہے دل سے اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑنے کا وعدہ دل میں رکھ کر اپنے رب سے گڑ گڑائے اور ایک دفعہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی طلب کرے تو وہ رب اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا بلکہ آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنے رب کے کی رحمت سے مایوس ہوا ہو یا نا امید ہوا ہو تو اس سخت وعید کا مورود یہ ہے کہ اس لیے اس کہ اس رب کریم کے در کے علاوہ کوئی ایسی چوکھٹ نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنی جبین نے نیاز جھکا کر اپنی گلتیوں کا اعتراف کر کہ توبہ کا طلبگار نہ ہو سکے تو میرے بہنوں بھائیوں یہ دنیا کس دگر پر جا رہی ہے کس طرح کے حالات ہمارے اوپر آگئے ہیں اور یہ زندگی اور یہ دنیا جو ہے آخری دور سے گزر رہی ہے تو اگر اب بھی ہم نے اپنے مطلق کچھ نہ سوچا اپنی آخرت کے مطلق کچھ نہ سوچا تو ہم سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہوگا جو حالات جن حالات سے انسان گزر رہا ہے ان حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کتنی قریب ہے اور ہم کن لہو لاب میں پھسے ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں ہم کیسا رزق کمان رہے ہیں کیا ہمارے زندگیوں سے ہمارے گھروں سے جھوٹ چلا گیا ہے کیا دوسروں کے ساتھ دھوکہ ہماری زندگی ہم سے ہماری ذات سے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا کیا ہم سے کسی کی دلازاری نہیں ہوتی کیا ہم نے کسی کا حق سلب نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کے سے بچنے کے لئے اپنے رب کی پناہ مانگے اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ پاک سارے دن میں مجھے جھوٹ سے گیبت سے چگلی سے حرام کھانے سے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے اور کسی کا حق سلب کرنے سے یا اللہ پاک مجھے بچائے رکھنا اور جب رات کو ہم بستر پر جاتے ہیں تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یا اللہ پاک صبح سے لے کر اب تک جتنے مجھ سے گناہ ہوئے یا اللہ تو اپنے حبیب پاک صدقے مجھے معاف فرما تو ان تمام اپنی گلتیوں اور کوتائیوں کا احتساب کرتے ہوئے اگر ہم اپنے رب سے توبہ کر کے سوئیں اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو معاف کر کے سوئیں تو ہمارا رب رب کریم ہم سے اتنا خوش اس کا بہترین سما بن جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے نہ کہ زبان سے توبہ توبہ کرتے ہوئے زبان کی توبہ کو نہیں سنتا دل کی توبہ کو سنتا ہے تو ہمیں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دل سے توبہ کرنی چاہیے اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے کوئی انسان کسی کو نہیں بدل سکتا سوائے اپنے خود اپنے آپ کو بدلنے کے کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ کوئی انسان کوئی قوم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ وہ خود نہ اپنی حالت کو بدلنا چاہے تو اسی طرح ایک انسان کی مثال ہے کہ جب تک وہ خود نہ ہدایت پر آنا چاہے اللہ پاک کسی کو ہدایت نہیں دیتا بغیر مانگے تو میرے میرے بہن بھائیو میں بہت فکر مند رہتی ہوں کہ ہم کس دکر پر جا رہے ہیں ہر انسان جو گھر کا بڑا ہے یا جس کے بچے جس کی کفالت میں ہے جس بڑے کی کفالت میں اس بڑے کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کنٹرول کر کے اپنے گھر کے افراد کو کنٹرول کرے اور کوشش یہ کرے اور ان کو یہ پیار سے محبت سے یہ پر مندلا رہی ہے تو ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہوئے چھوٹے بڑے یا اللہ پاک تو ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دے اور آئندہ ہمیں گناہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمانا تو انسان اگر سوچا جائے تو گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو صرف دل میں ایک بات جو ہے وہ رکھنی چاہیے تو کم سے کم جو پہلا قدم ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کا احتمام کریں ہم زیادہ زیادہ اپنی زندگیوں میں استغفار کا احتمام کریں گے تو ہمارا رب ہم سے گناہ دور کر دے گا کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے انسان تو جس حالت میں بھی ہے موت سے پہلے پہلے پلٹا اپنے رب سے صلاح کر لے اور اپنے خانہ دل میں خدا کی یاد اور اس کے فرمابرداری کی آبیاری کر تاکہ تیری یہ دنیا بھی پر آسان ہو پر سکون ہو اور آخرت میں بھی تجھے نجات حاصل ہو تو میرے ویورز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے رجوع کریں ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے تو زد کرتا ہے اور روتا ہے تو میرے ویورز جب انسان ہم اپنے گناہوں کی پوری فیرست پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہر گناہ بے لذت ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے انسان کو اس گناہ کرنے سے لذت ملتی ہے لیکن اس کے بعد یہ کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے کچھ جس آنی فانی لذت کے تحت شدید عذاب اور ناقابل برداشت کالیف ہمیں ہوتی ہیں بعد میں وہ کسی آقل اور مبسر کے نزدیک لذت نہیں کہلا سکتی کیونکہ وہ چند سیکنڈ کی یا چند گھنٹوں کی لذت ہمیں ملتی ہے لیکن پوری زندگی کے لئے اور آخرت کے لئے بھی وہ اگر عذاب کا ہمارے لئے باعث بنے تو وہ لذت لذت نہیں کہلائے گی یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی حلوے میں زہر ملایا وہ ہو زہر قاتل ملایا وہ ہو تو کوئی بھی دانش مند کوئی اکل مند انسان اسے لذیذ نہیں کہہ سکتا بظاہر تو وہ میٹھا ہوگا لیکن جو اس کے اثرات ہوں گے بعد میں انسان کی زندگی پر جتنا اس کا اثر ہوگا وہ اس کا پھر انسان بعد میں ہی اس کا حطہ کر سکتا ہے جس چوری اور ڈاکے پر عمر قید یا سولی کا تختیہ اس کے نتیجے میں ملا ہوا ہو تو اس کو کوئی بھی اکل مند لذت اور مسرد کی چیز نہیں سمجھ سکتا لیکن ان چیزوں کو بے لذت سمجھ نہ تو اکل مند انسان کا کام ہے ہی انجان بچہ اگر سام اور آگ کو خوبصورت سمجھ کر ہاتھ میں لے سکتا ہے تو اس کو وہ مرغوب چیز سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ انجان ہے اسی طرح انجام و اواقب سے غفلت برتنے والے انسان مذکورہ جرائم کو لذت کی چیز سمجھ تو سکتے ہیں اسی طرح قبر حشر کے عذاب و ثواب سے غافل یا بے فکر انسان بہت سے گناہوں کو لذیذ کہہ سکتے ہیں تو میرے ویورز سب سے پہلے میں چند اپنے روز مرہ کے جو ہم گناہ کرتے ہیں ان پر روشنی ڈالوں گی تو ہمیں تو نمبر ایک ہے کہ کوئی بھی فضول اور بے قائدہ کلام بے فائدہ کلام کرنا اور مسلمانوں کا مزاق اڑانا عیب جوئی نکتہ چینی کرنا یا چھپ کر کسی کی باتیں سننا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانگنا غیر اللہ کی قسم کھانا گیا اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے اور کسی کو حسب نصب کی وجہ ستانہ دینا گالی دینا چغل خوری کرنا اپنا نصب بدل کر ظاہر کرنا علماء اور علیاء اللہ کی بے عدبی کرنا کسی انسان یا جانور پر لانت کرنا برے علقاب سے کسی کا ذکر کرنا اچھا یہاں جو میں آپ کو لانت کے بارے میں بتا رہی ہوں اگر لانت کو کسی لانت کا مفہوم کوئی انسان جان لے تو اسے پتا چلے کہ لانت کرنا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بری بات ہے انسان پر یا جانور پر لانت کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے ہم یہ بدعا دیتے ہیں اسے لانت جس کو ہم کہتے ہیں لانت اس کی یہ اصل میں بدعا ہے اور یہ بدعا اتنی بری ہے یہ بدعا یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے یا اس بندے کو رب تعالیٰ کی رحمت نہ ملے تو یہ اتنی بڑی اس کی بدعا ہے یہ تو نہیں چاہیے ہمیں کہ ہم کسی پر لانت ڈالیں اس کے بعد آیات اور حدیث اور اللہ کے نام کی بیعت بھی کرنا لوگوں کے راستے میں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ میں گلازت ڈالنا پشاو کی چھینٹوں سے نہ بچ اور مرد حضرات پجامہ جو ہے وہ ٹکھنوں سے نیچے تک رکھتے ہیں تو پجامہ اور ٹکھنوں سے اوپر رکھنا وہ بہتر ہوتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے تو اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو دالا جائے گا اور اللہ پاک قیامت کے دن جو ہے وہ اس شخص کو ان ٹکھنوں پر عذاب دیں گے بے ضرورت سطر کھولنا کسی جاندار کو آگ میں جلانا چاہے وہ جاندار جو ہے وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو کوئی درندہ ہی کیوں نہ ہو کوئی یعنی کہ بھی آگ میں جلا کر عذیت دینے کا حق نہیں ہے انسان کو یہ بھی کبیرہ گناہ ہمیں شامل ہے صدقہ دے کر رحسان جتانا بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا نبینہ کو غلط راستہ بتانا جھوٹی گواہی دینا لوگوں کا راستہ تنگ کرنا جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا اولاد میں برابری نہ کرنا نجومیوں سے غیب کی باتیں پوچھنا ناب طول میں کمی کرنا بچوں کو ناجائز لباس پینا گیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا جاندار کی تصویریں بنانا مسجد میں بدبودار چیزیں بائیں کننکھیوں سے دیکھنا نماز میں کپڑوں سے کھیلنا جمعہ کے دن لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جانا ان تمام گناہوں کی تفصیل ہماری زندگیوں میں شامل ہے تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ہمارے جو بھی زندگیوں میں ہماری کمیوں ہیں کتاہیاں ہیں ہم ان کتاہیوں کو اور کمیوں کو دور کریں اور اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگیں اپنے رب سے لگاؤ رکھیں تو گناہ گار انسان جو ہے وہ اس کے لیے نبی کریم کی طرف سے خوش خبری بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ میری شفاعت میری امت کے لیے بڑے گناہ میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے تو اس میں ایک حدیث پاک ہے شفاعت اہل قبائر من امت میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے تو ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ اس نے دو تین بار یہی لفظ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تم یوں کہو کہ اللہم مغفرت اوسعو من ذنوبی ورحمت ارجا اندی من عملی کہ اے اللہ اے اللہ باگ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور آپ کی رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے تو میرے لئے زیادہ امید کی چیز ہے تو اس شخص نے ایسے ہی کہا تو آپ نے فرمایا پھر کہو اس نے پھر یہی الفاظ کہے تو حضور نے فرمایا اٹھ کڑا ہو اللہ نے تیرے تمام گناہ معاف فرما دی ہے سبحان اللہ وہ الفاظ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ فاق اسی وقت اس بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے جتنے گناہ معاف کی ہیں اس کے نام عمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو میرے ویورز میں مزید کوشش کیا کروں گی کہ آپ کو اس پر میں ویڈیو بناوں تاکہ میری باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچے میرے رب کا حکم آپ تک پہنچے میرے ذریعے تو میرے لئے بھی نجات کا ذریعہ ہو تو آپ میرے لئے دعا کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو میں آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لئے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ فی امان اللہ